محبوب مفتی نے سوینگر میں ایک شمولیتی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کی مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی ایک نیا پلیٹ فارم دیتی ہے جہاں لوگ آزاد آنا طور پر بات کر سکتے ہیں پارٹی اور محبوب مفتی محمد سعید کے کام کی وجہ سے لوگ پی ڈی پی میں شامل ہونے کی بنیادی وجہ ہے انہوں نے بتایا کہ دوسری جماعت عوام کے لیے نہیں کرسی کے لیے مہم چلا رہی ہیں مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی ایک حکومت پہ آئی تو وہ مفتی محمد سعید کے ایجنڈے کو چلائیں گے نوجوانوں کے بارہ ہزار ایف آئی آر واپس لیں گے عوام کی بہتری کے لیے کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں ہمالچر پردیش کے مظاہروں پر محبوب مفتی کا کہنا ہے کہ آئیوندھیا شکست کرتے کے باوجود پی جے پی نے سبق نہیں سیکھا ہے لار سنگھ پر مفتی نے عمر عبداللہ کو نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں جواب دینا چاہیے محبوبہ کا کہنا ہے کہ شوپیہ ببینہ اسمدلی اور قتل کیس میں این سی نے مطاہ سنگھ کو قید کیا محبوب کہتی ہے کہ انہوں نے لار سنگھ کو کابینا سے نکال دیا محبوب نے این سی کانگریس اتحاد کو نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اتحاد اصولوں پر نہیں ہے آپ جگہ جگہ دیکھیں جہاں بھی نیشنل کانفرنس نے کانگریس کو سید چھوڑ دی ہے وہاں ان کے لوگ آزاد کری کے سے فارم بھر رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں اور پورا ان کو پارٹی کے کیاڈر کا پورا سپورٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو ایلائنس کو میں کیا کہوں ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کل تین لوگ میں نے پلوا مکے چھڑوا دی جن بچاروں کو او جی ڈبلیو کا الزام دے کے بند کیا گیا تھا ان کو چھڑوا دیا کیونکہ پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں تنگ تو سبھی کو کر رہے ہیں اس وقت جو میں سمجھتی ہوں جو جس کو بی جی پی چیلنج سمجھتی ان سب کو تنگ ہو ستے ہیں مرودلا صحیح کہہ رہے ہیں ان کو بھی کسی کو تنگ کرتے ہوں گے امیش ابھی آج جمعو آ رہے ہیں پارٹی کا مینشسٹو ریلیس کرنے کے لئے پت کرتے تھے نہیں کیا نا وکاس ابھی تو پانچ سال سے ہم وکاس دیکھ رہے ہیں نا جمعو کشمیر کا کیا وکاس بربادی کر دی جمعو کشمیر کی تباہ کر دیا جمعو کشمیر اور کتنا یا کشمیر کو چھوڑیے جمعو کو بتائیے جمعو میں دیکھے کیا ہو گیا کتنی بربادی ہو گیا کیا وہاں لوگ کس مشکل حالات جی رہے ہیں ہماری تو کشمیریوں کی بات چھوڑی ہیں ہم تو مسلمان مجارٹی ہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں اس کو وہ جائز سہراتیں جمعو کے لوگوں سے پوچھیں ان کا دم گھٹتا ہے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے ان پانچ سالوں میں میں تو پہلے کہتی ہوں جمعو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے ڈارہ اور خوف کی وجہ سے دبا کے رکھا ہے کھاموش کر کے رکھا ہے پہلے یہاں کے لوگوں کے دروازے کھول دیجے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ دیجے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کا پروسش شروع کر لیجے اس کے بعد آپ باہر کی سوچیں پہلے یہاں تو ریکنسیلیشن ہو انہوں نے تو یہاں جمعو کشمیر کو بالخصوص وادی کو ایک اکھلی جیل میں تبدیل کر کے رکھا ہے بات نہیں کر سکتا ہے کوئی بولتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں پی اے سے یو اے پی اے اور پتہ نہیں وہ کیا 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 چلا رہے ہیں پہلے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کریں ریکنسیلیشن کریں پاکستان تو دور کی بات